یزید کی تحریف میں آپ دیکھیں کیا کہا اور اس کی موت کو کترہ ڈرامی انداز بھی پیش کے درہ سنیے سن بائیس وجری کے اندر یزید کی پیدائش ہوتی ہے اور اٹھائیس رجب سن ساٹھ کو یہ خلیفہ بنتے ہیں تین سال نو مہینے کل مدت خلافت ہے بائیس سال کی عمر میں چودہ ربیو الاول کو ایک مقام ہے مقام حوارین جو دمشق اور تظمور کے درمیان ہے وہاں باریزہ نقرس ایک بیماری ہوتی ہے باریزہ باری بیماری تو باریزہ نقرس نقرس کی بیماری میں مختلع ہو کر یہ بیماری کی ڈیفنیشن نہیں بتا رہا ہے کونسی ہے وہ بتا دیں گا تو بڑا مسئلہ ہو جائیں گا کہ وہیں انتقال کر جاتے ہیں اور جوش عقیبت اور محبت دیکھئے لوگوں کا کہ دمشق تک ان کی ناش کو ہاتھوں پر لوگ لائے کسی چیز پر اٹھا کر نہیں ہاتھوں کے اوپر لائے بتائیے ایک غلطکار آدمی کے ساتھ اس طریقے کی عقیبت کا اظہار کیا جانا کیا یہ ممکنات میں سے ہے پاسبل ہے سے پتا چلتا ہے کہ حضرت یزید رحمہ اللہ کے اندر کچھ خصوصیات ایسی تھی جن خصوصیات کی بنا پر ممالک اسلامیہ کے تمام لوگ حضرت یزید سے بے انتہا محبت کر دیتے ہیں انتقال ہو رہا ہے مقام حوارین میں لوگ ہاتھوں پر اٹھا کر کے ان کی ناش کو دمشت میں لاتے ہیں اور وہیں ان کے سجز و تقصیل کی ہے حوارین میں مرتا ہے لوگ جنازے میں نہیں لائیں لکڑے کے تکتے پر نہیں لائیں ہاتھوں میں پارسل ہو رہے ہیں ادھر سے 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 ادھر اس سے پتا چلتا ہے حضرت یزید لانت اللہ علیہ ان کے جو تھے کتنی محبت تھی لوگوں کے دل میں اس کی کون سی کتاب میں ہے یہ ہاں یہ اس کی روایت کے راوی ہے ان امی ہے ان ابی ہے کالا جلال الدین باپ نے روایت کیا باپ سے ماں نے سنا ماں سے اس نے بیان کر دیا یہ روایت کی سند ہے یہاں سندانا سب گول الودایہ میں ابے الودایہ میں تو وہ بھی ہے وہ کیوں حضم کر گیا تُو نے کہ یزید سنت کو مٹائیں گا یزید رکھنا اندازی فتنہ پروری کریں گا نام یزید ہوں گا ہے وہ سب چھوڑ گیا رجال سچے تھے ابو ایالہ نے کا رجال سقا ہے وہ سب چھوڑ دیا بے سر پیر کی حضرت یزید مر گئے وہاں دمیش میں دمیش سے باہر مرے ہوا رہن میں اور ہاتھوں میں پارسل ہو کے آئے تو تُو تو غیر مقلید ہے جرا یہ بتا کس حدیث میں آیا ہے کہ جنازے ہاتھوں میں لے جاؤ یہ بیدت نہیں ہے کیا تو تمہارا یزید تو بیدتی بن گیا اور اُدور کے سارے لوگ بیدتی تھے پڑا چلا گئے سب اچھے لوگ نہیں تھے کیونکہ جتنے جنازے نبی کے زمانے میں گئے ارے رسول کا بھی جسم مبارک صاحبہ نے ہاتھ میں نہیں لے گیا جنازے میں ہی لے جایا گیا اور جہاں تھے وہی پہ وصال ہوا وہی انتقال ہوا سارے صاحبہ کے سب جنازے جو کاندوں پہ لے جائے گئے اور رسول اللہ نے اس کی فضیلت بھی بتائی کہ جب تم جنازے میں جاؤ تو کاندہ دو طریقہ بھی بتائی ارکا چاریس قدم جب کاندہ دیتے ہو تو اللہ کاندہ دینے والے کی مقفلت فرما دیتا ہے یہ فضیلت بھی بتائی مگر یہ ہاتھوں میں پارسل ہو رہا تھا یہ ایسا لگ رہا تھا کوریئر آیا تھا ادھر سے ہوا رہا ہے ان سے دمیش پارسل کرنا یہ لو یہ پوسٹمنٹ سے وہ پوسٹمنٹ دیکھ رہے ہیں آپ اپنے باپ یزید کی تعریفوں میں تقریروں کے پروگرام ہیں ان کیا اور افسوس کہ اگر ہم امام حسین کا ذکر کرے اہلِ بیت کا کرے تو بیدتی ہے نبی نے مہرم منایا ہے مہرم مناینے کا حکم دیا ہے یہ بریلوی مہرم بھی لکھا لیتے ہیں یہ بھی کر لیتے ہیں تو کیا تمہارے ملاوں کے نزدیک رسول اللہ نے یزید کا ذکر کرنے کے لئے مجلس منعقد کرنے کا حکم دیا ہے اب یزید کو جنت میں بھی پہنچا دیا اس نے اب تو مرہ ہوارین میں مرہ پارسل ہو کے دمیش گیا ہاتھوں میں اب جنت میں بھی چلا گیا جنت میں جانے کی وجہ کیا ہے وہ ایک حدیث ہے قسط الدنیا والی جس پر ہم بات کر رہے تھے اس پر پہ زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا صرف اس کے ملاوں کی ہی بتاؤں گا کہ ایک ملا کچھ بولتا ہے دوسرا ملا کچھ بولتا ہے گھر میں اتحاد نہیں ہے پتا چلا کہ اببہ یزید کو لے کے کنفیوز میں ایک بولتا اببہ یزید ہمارے اببہ دوسرا بولتا نہیں میں باپ ماننے سے انکار کرتا ہوں میں نہیں مانتا اس کو باپ ابھی پہلے قسط الدنیا والی سن لے حضرت یزید کی فضیلت کے لیے یہ حدیث ہی کافی ہے حضرت یزید کی فضیلت کے لیے یہی ایک حدیث کافی ہے اور وہ جو حدیث بتا رہا ہے اس میں یزید کا سکرہ نام ہی نہیں ہے مگر کہ سن لی تھی حدیث کیا ہے حضرت امام بخواری اس حدیث پاک کو اس سنت کے ساتھ کتاب الجہاد کے اندر لائے ہم سے حدیث بیان کیا اسحاق ابن یزید دمشقی نے ہم سے حدیث بیان کیا بیٹے ہم سے حدیث بیان کیا یہی ابن حمزہ نے مجھ سے حدیث بیان کیا سور ابن یزید نے خالی ابن مادان سے روایت کرتے ہوئے کہ عمر ابن عصود انسی یہ حدیث بیان کرتے ہیں ان سے کہ حضرت عبادہ ابن سامت رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس وہ آئے عبادہ ابن سامت کی بیگی امہ حرام بھی ان کے ساتھ ہی حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں جب وہاں ان سے ملا تو امہ حرام نے مجھ سے یہ حدیث بیان کی وہ کہتی ہیں تو سنو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنائے گا سب سے پہلا لشکر جو بحری راستے سے حملہ کرے گا بحری لڑائی لڑے گا سمندری لڑائی لڑے گا ان تمام کے اوپر جنت واجب ہو گئی پہلی بحری لڑائی میری امت کے جو لوگ لڑیں گے سب کے اوپر جنت واجب حضرت عمر حرام نے موقع اچھا دیکھا کہنے لگی کہ یا رسول اللہ انا فیہم میں اس رشکر میں ہوں گی جن کے اوپر جنت واجب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان وحیت ترجمان میں کہا کہ ہاں انتے فیہم تو انہی میں سے ہوگی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں عبادہ ابن سامیت اور حضرت عمر حرام کے بارے میں یہ فرما دیا کہ انہوں پر جنت واجب ہو چکی ہے تاکہ تو اس لشکر میں ہوگی اس کے بعد آپ نے فرمایا پہلا لشکر جو قسطنطنیہ کے اوپر حملہ کرے گا قیسر کے دارو سلطنت کے اوپر روم کے دارو سلطنت قسطنطنیہ کے اوپر حملہ کرے گا جسے مدینہ قیسر کہا گیا اس حدیث پاک میں تو اس میں شامل ہونے والا ہر فرد اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت کے نائرے میں ہے مغفور لہم کہنے لگی کہ اللہ کے رسول میں ان میں سوں گی قال اللہ میں بحری لڑائی ہی میں تو نہیں بچے گی اور دوسرا ٹکڑا جو مدینہ قیسر کے اوپر حملہ کرنے والا پہلا لشکر ہوگا اس میں معاویہ کے بیٹے یزید کی توسیس نبی نے بیان کی ہے اس لیے کہ یہ وہ پہلا شخص ہے جو لشکر لے کر کے کسٹنٹونیا کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے اور کسٹنٹونیا کو فتح کرتا ہے قبل محلط کے اختصرے کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا آسانی سے چلو پانی پیلو ہو گیا اچھی بات ہے بچ گا یزید پہنچ گئے پہنچ گئے پہنچ گئے پہنچا دی ہے ہم نے پہنچا دی ہے اب دیکھیں یہ حدیث میں پرابلم کتنی ہم بعد میں آتا ہوں بخاری کی حدیث ہے یہ پہلے تو سمجھ لیں بخاری شریف کی اتنے ہوا صفحہ نمبر وغیرہ تو بتاتے نہیں ہے وہ لوگ میں بتا دیتا ہوں کتاب الجہاد کی حدیث ہے یہ جلد ایک ہے صفحہ چار سو دس ہے حدیث نمبر ہے دوہزار نو سو چوبیس اچھا حدیث بھی نوہزار چوبیس ہے آخری میں دوہزار نو سو چوبیس چوبیس ہوں کے مطلب کی نہیں ہے لیکن یہ یہ حدیث ان کے فیور میں نہیں جاتی وجہ یہ ہے کہ ان کا ایک طرف تو عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ کو علم غیب نہیں ہے اور جو نبی کا غیب مانے وہ کون ہے مشرق غیب تو صرف رب جانتا ہے نبی کو غیب نہیں معلوم تو اس میں بہت سارا غیب ہے پہلا غیب کہ نبی فرمارے میری امت میں ایک لشکر جو ہوں گا وہ بحری سفر کریں گا بحری راستے سے جائیں گا اس پہ شفاعت اس پہ بخشش واجب یعنی وہ بخش دیا جائیں گا نبی جانتے ہیں تو وہ کہتی میں ان میں رہوں گی تو نبی کو معلوم یہ رہیں گی تو قرآن میں تو آیا پانچ چیزوں کا علم کوئی نہیں جانتا اس میں کیا ہے کہ کون کل کیا کریں گا تو نبی کو معلوم یہ کب کہا جانے والی ہے غیب ہے نا اور اس کے بعد سرکار نے پھر دوسری پیشنگو بھی کی کہا کہ جو میری امت کا پہلا لشکر قسطنطنیہ جائیں گا حملہ کریں گا وہ بھی بخش دیا گیا تو وہ کہتی یار صلی اللہ میں اس میں بھی رہوں گی تاکہ نے کہا تم اس میں نہیں رہوں گی کیوں پہلے ہی لشکر میں تمہارا انتقال ہو جائیں گا تو حضور کو یہ بھی معلوم کہ اس کا انتقال کب ہوں گا نبی موضبی جانتے ہیں قرآن تو کہتا ہے کہ پانچ یہ تم ہی بتاتے ہو نا قرآن میں کہ کون کہاں مریں گا کسی کو نہیں معلوم ہم کہتے یہ علم بے شک عام لوگوں کو نہیں معلوم مگر اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنا غیب جس نبی پر پسندیدہ نبی پر چاہتا ہوں کچھ ظاہر کر دیتا ہوں ہمارے نبی کو یہ معلوم تو تم کہتے ہو نہیں معلوم یہ پانچ چیزیں کوئی نہیں جانتا کون کل کیا کریں گا کہاں مریں گا مگر نبی اس میں بتا رہے کل کیا ہونے والا ہے کسی تنیا پر کون حملہ کریں گا کون جائیں گا کون رہیں گا کون نہیں رہیں گا شفاعت واجب ہوں گی بخش واجب ہوں گی امہ حرام ہوں گی پہلے میں دوسرے میں نہیں ہوں گی پہلے میں ہی انتقال ہوں اتنی غیب کی خبریں تو اب سوال یہ ہے یا تو نبی کا غیب مانو غیب مانو تو مشرق تمہارے فتوئے کے مطابق تم مشرق ہو جاؤ اور اگر غیب ماننے کا انکار کرو تو پھر تمہارا باپ یزی جنتی نہیں اب دوسری آئی ہے امام بخاری کی بڑی فقاعت نظر آئی اس کو ذرا فقاعت سن لیجیے امام بخاری کے فقاعت مشہور ہے اچھو بات ہے کہ امام بخاری کے فقاعت مشہور ہے اچھو بات ہے کہ دو پیشن گوئیاں ہیں ایک معاویہ کے لیے اور ایک خود یزید کے لیے نام دونوں کا نہیں ہے یزید کا بھی نام موجود نہیں ہے اور معاویہ کا نام بھی موجود نہیں ہے لیکن امام بخاری رحمت اللہ علیہ اپنا مسئلت بڑے دقیق اور بڑے پیارے انداز میں واضح کرنا چاہتے ہیں اس لیے کہ سند جو لا رہے ہیں سند کے اندر جو پہلا رہا ہے راوی ہے اس سے باپ کا نام یزید ہے اور پھر ایک راوی لائے جاتا ہے جس سے باپ کا نام یزید ہے حضتنا اسحاق ام یزید دمشتی اور یہ یزید کہاں تا رہنے والا ہے دمشت کا حضرت امام مخاریہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس نے باپ کا نام یزید ہے دوسرے یہ راوی دمشت کا رہنے والا ہے یہ زیادہ سمجھتا ہے یا تم زیادہ سمجھتے ہو جب باری گنداز ہے کسی بات کو ثابت کرنے کا حضتنا اسحاق ام یزید دمشتی سنت کے اندر پہلا راوی جو ہے اس کے باپ کا نام یزید ہے پھر ٹیٹرہ راوی جو ہے وہ بھی ایسا ہے کا نام بھی یزید حضتنا اسحاق ام یزید گویا کہ امام دوخواری اپنا مصرد بڑے پیارے انداز میں دیان کرنا چاہتے ہیں کہ میں بھی مانتا ہوں کہ پہلی پیشین گوئی کے نصدار حضرت مہ بھی آئے اور دوسری پیشین گوئی کے نصدار حضرت یزید رحم رحم اللہ کٹ گیا ہے وہ میں نے کائٹ دیا ہوتا ہے اس کو بار بار رحم اللہ کیوں سنے لانت اللہ کو آب دیکھئے امام بخاری کی فقاحت بڑی مشہور ہے کیا فقاحت امام بخاری کی کہا دیکھو جو سندل آئیے نا اس میں عیساق بن یزید ایک راوی ہے دمشت کا اس کا نام اس کے باپ کا نام کیا ہے یزید اسحاق بن یزیدو دمشقیو ہاں کیا بات ہے فقاحت ابھی میں بتاؤں گا امام بخاری کی کتے بڑی فقاحت ہے یزید اس کے باپ کا نام ہے دوسرا ایک راوی ہے سور ابن یزید یہ بھی یزید اس کے باپ کا نام یزید تو دو راوی وہ ہے جن کے باپ کے نام یزید تو مطلب ثابت ہو گیا کہ روایت میں جب دو ایسے راوی آئے جن کے باپ کے نام یزید تو اس میں جنتی اور کوئی نہیں یزیدی ہے کیا استطلال ہے کیا علم اہل حدیثوں کا مگر خبید بھول جاتے ہیں کہ دنیا میں ابھی جہلت نہیں آئی ہے تم جہل ہو گئے تو کیا سب کو جہل سمجھنے لگے ہو ذرا کتاب دیکھیں کونسی کتاب ہے کتاب تاریخ القبیر کس کی ہے امام بخاری کی یہ بارہ جلدوں میں آتی ہے تاریخ القبیر بارہ جلدوں میں کس فن پہ دیکھ امام بخاری نے اس کتاب کی دو خاصیت بتاؤں پہلی راویوں کے حالات لکھے جتنے راوی ان کو معلوم تھے امام بخاری کو سب کے حالات کون راوی ہے کیا کرتا ہے اچھا ہے برا ہے بھلا ہے جھوٹا ہے مکار ہے نیک ہے صالح ہے کیسا سب لکھ ڈالا چھاپیں گے عربی وہ لوگوں نے چھاپا جل نمبر آٹھ ہے اس کی اور آٹھویں جل میں الفابیکٹک انہوں نے راویوں کے ذکر کیا ہے علیب باتا سے لے کر یہ تک تو یا میں یزید آتا ہے کتنے راوی یزیدوں کے ذکر کیے جن کے نام یزید تھے دو سو تیویس کتنے راوی دو سو تیویس یزید نام کے راویوں کا ذکر کیا اور اس میں یزید ابن ماوی ہے ان کے باپ کا نام تک نہیں لایا تو امام بخاری نے بتایا میری فقاہات تو یہ ہے منوسو اس حدیث میں نہ یزید کا ذکر نہ یزید ارے یزید میرے نزدی قابل توجہ ہوتا حالے ہوتا تو جب میں دو سو تیویس یزید کے نام کے راویوں کا لکھ رہا تو یزید ابن ماویہ کا بھی ذکر کرتا میرے نزدیک تو وہ اس لائق بھی نہیں کہ میں اس کا نام بھی اپنی کتاب میں ذکر کروں یہ ہے امام بخاری کی فقاہات کھشتان کے لئے آ رہے ہو بیٹا ادھر کا کچھ ادھر کا کچھ یہاں کا روڑا وہاں کا روڑا اور بھانمتی نے کمبا جوڑا یہ والا معاملہ ہے تمہارا ایک چیز یہ ہو گئی اب دوسری چیز سن لیجئے یہ بھی دیکھ لیجئے یہ دیکھئے کتاب ہے تہذب القمال کس کی ہے اللہ مزہیوی کی ابن تیمیہ کے جو شاگل فنِ اسماء و رجال جراء و تعدیل پر ہے جراء و تعدیل پر آئے یہ ذرا اس کتاب میں کیا لکھا ہے انہوں نے ذرا سنیے اس کی جن نمبر دس ہے صفحہ نمبر سو ہے اللہ مزہیوی یزید کا ذکر کر رہے ہیں راویو کا ذکر آ رہا ہے راویو میں یزید بھی آیا کہ یزید بھی ایک راوی ہے اس سے بھی کچھ حدیثیں آئی ہیں مگر کیا لکھتے آگے معلوم ہیں اس سے حدیث لینا صحیح نہیں تو کسی شخص نے یزید کا ذکر کر دیا اور جب ذکر کیا تو کیا کہا فَقَالَ عَمْرِ الْمُؤْمِنِنَا يَزِيدُ اس مسئلے میں اس بارے میں عمر المومنین یزید یوں کہتے ہیں یزید کو عمر المومنین کہا اس نے مسلمانوں کا امیر فَقَالَ عُمَرَا تَقُولُ عَمْرُ الْمُؤْمِنِنَا يَزِيدُ حدث عمر بن عبدالعزید جلال میں آئے گھسے میں آئے کہا کیا کہا تنہیں بدبخت یزید نابکار کو عمر المومنین بولتا ہے مسلمانوں کا امیر کہتا ہے وَأَمَرَا بِهِ فَدْرِوَا اِشْرِينَ سَوْتَ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا اس نے یزید جیسے بدبخت کو عمر المومنین بولا ہے میرے حکم کے مطابع اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو بیس کوڑے لگاؤ آپ سمجھ رہے ہیں اس کا نام لینے پہ بیس کوڑے پڑھ رہے ہیں یزید رہا ہم کس لئے اببہ یزید جنتی ہو رہے ہیں کہاں سے ہو رہے ہیں بھائی یہ تو عمر بن عبدالعزیز وقت کا پہلی صدی کا پہلا مجدد بتا رہا ہے کہ وہ مردود اس لائق بھی نہیں ہے کہ اس کا نام لے تو عمر بن عبدالعزیز نے جب اس کا نام لینا گوارہ نہیں کیا تو امام بخاری نے کہا کہ اس وقت کا پہلا مجدد جب نام لینا گوارہ نہ کرے تو میں اپنی کتاب میں اس مونوس کا نام لکھ کے اپنی کتاب نہ پاک کیوں کروں نام تک نہیں لکھا